بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو ویلکم تو میرے چینل برڈ سوسائیٹی انفرمیشن تو دوستو کیسے آپ سب امید کرتا ہوں آپ سب خیریہ سے ہوں گے اور اپنے برڈز کا اچھے سے خیار رکھ رہے ہوں گے تو فرینڈز ایک اور نئی ویڈیو لے کے آپ کے سامنے حاضر ہوں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سب بھائیوں سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ یہ کے بل آئیکن کو ضرور پرس کریں تاکہ میری ہر ویڈیو کو نوٹفکیشن آپ تک پہنچ سکے تو دوستو آج کی ویڈیو میں ہمیں آپ کو اپنے کچھ فینسی بریڈز کا شوک کرواؤں گا اور دکھاؤں گا یہ میں نے کچھ نئے برڈ ایڈ کی ہیں میں نے کہا اپنے سبسکرائبر کے ساتھ بھی ان کو شوک کر دوں تو دوستو ان میں تین جو فیمیلز ہیں وہ گولڈن ہیوی بف کی ہیں وہ آپ کو نظر آئی رہی ہوں گی اور ایک جو یہ میرا پیر ہے یہ وائٹ ہیوی بف کا ہے ماشاءاللہ آپ اس کی کوالٹی چیک کر سکتے ہیں میل کی چیک کریں جی ماشاءاللہ تو اب بات کریں گرمی کی اور ان کی بریڈ کے بارے میں تو دوستو جیسا کہ آپ سب کو پتا ہے کہ جی بہت زیادہ گرمی پڑ رہی ہے اور اس وجہ سے ابھی تو فیڈ وغیرہ میں بالکل ان کو نہیں دے رہا یہ جیسا کہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ دال دانا بھگو کے میں ان کو دیتا ہوں کیونکہ دوستو فیڈ بہت زیادہ گرم ہوتی ہے تو اس وجہ سے میں ابھی ان کو فیڈ نہیں دے رہا ہاں اگست 15 کے بعد انشاءاللہ ان کا امید ہے کہ یہ سیزن شروع ہو جائے گا ویسے ایگز تو ان میں سے دو فیمل ابھی بھی دے رہی ہیں تو دوستو گرمی سے بچانے کے لیے اگر آپ کو میں بتاؤں کہ ان کو آپ نے کیسا محول دینا ہے تو اگر تو آپ کولر لگا لیتے ہیں تو وہ تو سب سے بیسٹ ہے لیکن اگر کولر آپ نہیں ہیں آپ کے پاس آپ نے چھت کے اوپر کئی باہر جگہ پر رکھا ہوا ہے تو دوستو آپ تقریباً یہ کوشش کریں کم از کم کہ ان کے نیچے یہ دیکھ سکتے ہیں یہ جو میں نے یہ ایک بوری رکھی ہوئی ہے جو آپ کو پتہ یہ جو سیبے والی بوری جس کو ادھر پنجاب میں کہتے ہیں سیبے والی بوری یہ وہ بوری میں نے بچھائی ہوئی ہے نیچے اور میں کرتا یہ ہوں کہ میں اسے صبح صبح بہ ہو دیتا ہوں جس وجہ سے یہ تھنڈی ہو جاتی ہے تو اس کے اوپر آپ کے برز آرام سے پھر بیٹھے بھی رہتے ہیں ایک اور آپ نے دوستو کوشش یہ کرنی ہے کہ یہ دپیر کے ٹائم میں ان کو جب یہ آپ کی چھت گرم ہوتی ہے اس ٹائم اس کو آپ نے بھگونا نہیں ہے یعنی کہ تھنڈا گیلہ نہیں کرنا یہ کام آپ نے صبح صبح کرنا ہے یا پھر شام کے ٹائم آپ کر سکتے ہیں کیونکہ اگر آپ اس کو بھگو دیتے ہیں تو یہ کافی ٹائم کے لیے یہ خوشک نہیں ہوتی ہے بڑا ٹائم لے جاتی ہے یہ گیلی ہی رہتی ہے تو اس سے آپ کے برڈ ایکٹیو بھی رہتے ہیں اندر سے فٹ بھی رہتے ہیں تھنڈے رہتے ہیں اس کے علاوہ میں نے آپ کو ہر ویڈیوز میں گرمیوں کے اوپر جو بھی میں نے بنائی ہے میں نے آپ کو بتایا کہ آپ او آر ایس گلوکوز اور پودینہ وغیرہ کا استعمال کر سکتے ہیں یہ اپنے برڈز کو زیادہ دیا کریں گرمیوں میں تو اس سے آپ کے برڈ اندر سے بھی تھنڈے ہوتے ہیں اور ایکٹیو اور ہیلڈی رہتے ہیں تو دوستو یہ میرا کچھ برڈز تھے میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیئے ہیں ماشاءاللہ امید کرتا ہوں آپ کو پسند آئیں گے اور ان کے کچھ انڈے دوستو میں نے رکھنے ہیں ابھی انکوبیٹر میں اس کے اوپر بھی ویڈیو میں الگ سے بناوں گا میں نے نیا انکوبیٹر لیا ہے اس کے بارے میں ویڈیوز انشاءاللہ جلد آپ کو چینل پر نظر آئے گی تو دوستو بتائیں ماشاءاللہ لازمی بولیئے کہ بتائیں یہ کیسا لگا آپ کو ٹرائو میرا یہ وائٹ میل کیسا لگا اور یہ فی میلز وغیرہ آپ کو کیسی لگی تو دعاوں میں یاد رکھیں دوستو انشاءاللہ آپ کو ان کے جو امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آئے گی اگر ویڈیو پسند آئیے تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں تو ملتے ہیں دوستو اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے مجھے اجازت دیں اللہ حافظ